میرا ایک سٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ سر کاش انگریزی رہتا تو اچھا تھا یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ اس لئے کہہ رہا ہے اپروکسیمیٹلی وہ ایمانداری سے ملک کو آگے تو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ انگریزی رہتے ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو الگی نہیں ہونا چاہیے میں بھی یہی مانتی ہوں کہ تقسیمِ ہند ہونا ہی نہیں چاہیے تھا بہت بڑھ بڑھ ہو گئی نہیں ہونا چاہیے تھا کیا ہوتا مجھے بتائیے کہ کشمیر میں جانور زبا کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پروپر طریقے سے منانے کی اجازت نہیں ہے لیکن اپروکسیمیٹلی جتنا ہمارے ہاں ظلم ہے لوگوں کے حقوق زبط کیا ہے وہ تو ایک علاقہ ہے نا یہاں پورا ملک جو ہے وہ تو ایک علاقہ ہے کشمیر اب مجھے بتائیے سنا پورے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق نہیں مل رہا ہے پہلے نمبر پہ یہ کہوں گا استہتر سال سے جدو جائے چل رہی ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہ صرف ہے ڈرامبہ ٹھیک ہے کشمیر اگر فور ایکجیمپل ازاد بھی ہوتا ہے نا وہ ایک لگ ملک لے کے بیٹھے گا ٹھیک ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے یہ جو ہمارے پاکستان والے کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پہلے اپنے ملک کو تو سنبال نمسکار دوستو میرے نامان دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو لگاتار بھارت کی گروت اور اکنومک جو گروت ہے اس کو دیکھتے ہوئے کئی سارے پاکستانی یہ کہنے لگے ہیں کاس ہم بھارت سے نہ الگ ہوتے تو آج ہم بھی اچھے زندگی جی رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی دکت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا پہلے آپ لوگو ویڈیو دیکھیں جس میں پاکستانی بات کر رہے ہیں ویڈیو ہے سنام جد کا پھر ہم بات کریں گے اس ٹاپک کو لے کر جو غیر ترقی آفتہ ملکوں کی حالت ہوتی ہیں وہ ابھی بھی وہی ہیں تو وہ کہتے ہیں بہتر اس حالت تک رہنے سے بہتر ہے کہ ہم اسی جگہ پر رہتے ہیں میں لیکچر دینے کے لئے یو ایس بھی آتا ہوں انگلینڈ بھی آتا ہوں امریکہ بھی آتا ہوں وہ ملک ہم سے کئی گناہ بات کے چار چار صدیاں آگے ہیں سنا وہ بہت آگے ہیں اس کا ریزنج یہ ہے کہ جو ان کے پاس امانت آتی ہے نا عوام کے لئے وہ امانت عوام پر لگتی ہے یہاں پر جو امانت آتی ہے وہ آتی ہے ہمارے حکمرانوں کے لئے کیسے لگے گی یہاں اگر آپ دیکھ لیں تو مہنگائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے اس مارکٹ کے اندر بجائے تو دو سو رو پر کی چاہے چلے میں افورڈ کر سکتا ہوں میری سیلری اچھی ہوگی لیکن ہر بندہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا تو بہتر یہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بننا ہی نہیں چاہیتا ہے اگر مجھ سے پوچھیں میں کہتا ہے یار انگریز ہی رہتا تو ٹھیک ہے انگریز جسٹیفائی تو کرتا ہے پروکسپیٹلی پہلے نمبر پر یہ کہوں گا ستتر سال سے یہ جدو جائے چل رہی ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہ صرف ہے ڈرامبا ٹھیک ہے کشمیر اگر فور اگزمپل ازاد بھی ہوتا ہے نا وہ ایک لگ ملک لے کے بیٹھے گا ٹھیک ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے یہ جو ہمارے پاکستان والے کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان پہلے اپنے ملک کو تو سنبال لو ٹھیک ہے اپنے ملک کو تو سو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارے ساتھی ایک ساتھی ازاد ہونے والا ملک ہے انڈیا ایک دن کا غیب ہے صرف نائنٹین فورٹی سیون میں فورٹین اگرس میں پاکستان ازاد ہوا ففٹین اگرس نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا ازاد ہوا دوزار چوبیس چل رہا ہے دوزار چوبیس تتر سالوں میں انڈیا کہاں پہ چلا گیا اور پاکستان کہاں پہ ابھی نائنٹین فورٹی سیون میں ہی ہے دیکھیں رہی بات کشمیر کی کشمیر کے دیکھیں نا لوگ تک کہہ رہے ہیں ہم لوگ خوشحال ہیں اب ہم لوگ رہ رہے ہیں بلکل کوئی دنگا افساد نہیں ہو رہا کوئی امرجنسی نہیں نافذ ہو رہی کوئی ان پر ظلم نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا ان کو زبر ایسی نہیں کہلائے گیا ان کے موں کے الفاظ ہے ان کے انہوں کو ان کو نظر آ رہا ہے تو رہی بات ہمارے پاکستان کے لوگ تو یہی جانتے ہیں نا کہ ان کو جو دکھایا جاتا ہے جو انہیں میڈیا کے ثروب بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ جیلوں کے اندر گھٹی ہوئی زندگی گزار ہیں انہیں آزادی نہیں ہے انہیں باہر نکلنے کی آزادی نہیں ہے ڈیلی ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے ان پر ظلم کیا جاتا ہے لیکن وہاں کی خواتین تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں ہمارا سوشل میڈیا جو ہے نا بہت ہی زیادہ فیک ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ فیک ہے کہ اتنی سی بات کو نا اتنا سا کر کے بتانا یہ ہمارا سوشل میڈیا یہ ہی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جبکہ ادھر کے رہائشی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہی بات یہ موڈی سرکار کی جو دس سال سے حکومت کر رہے ہیں انڈیا میں دوسرا ٹرنیور اس کو ملا ہے کونس ایسا پرائیم نیسٹر ہے کونس ایسا صدر ہے جس کو دوبارہ اس چیز کا عہدہ ملتا ہے ٹھیک ہے نا انڈیا کے لوگوں نے اس کی فسلٹی سویر انڈیا کو ملی ہے تو انہوں نے دوبارہ اس کو الیکٹ ہی ہے نا کہہ رہے ہیں اگلی سرکار بھی موڈی سرکار کی ہی ہے تو ڈیفنیٹی بنتی ہے اس کی ہے اس کے ٹرنیور میں آپ دیکھیں نا دس سال میں انڈیا کہاں سے کہاں ترکی کر کے گیا ہے تو اس کی ٹکنولوجی دیکھیں ان کی ایچ این ایوری ٹھنگ آپ دیکھیں ایڈیوکیشن لیول ہر چیز دیکھیں انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا ری بات کشمیر کی بات آ رہی ہے تو یار کشمیر کو ایک لگ ریاست کی طرح وہ چلا رہا ہے چلنے دو ٹھیک ہے اللہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا پرکر یہ بیج میں جو مدانی پھینک دیتا ہے نا یہ گلت کرتا ہے جس ویہاں سے انتشار پھیل جاتا ہے پاکستان میڈیا اتنا بڑھاو چراؤ کر کے بتاتا ہے کہ یار کشمیریوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کشمیر حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا میں نے حالانکہ وکی پیڈیا میں بھی آپ جائے نا تو وہاں پہ بھی اتنی بڑی نیوز سب سے بڑی نیوز اگر آپ نے سنی ہے سوشل میڈیا سے ہٹ کے نا آپ نے نیوز کو اگر سننا ہے پڑھنا ہے تو وکی پیڈیا پہ جائے وہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں صحیح بتاتے ہیں کہ کشمیروں کے ساتھ ہو کیا رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا جو اب دیکھو نا اب ایک ملک کشمیر کے پاس اینڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ وہ تو یہ چاہیں گے نا ہمارے ملک میں امن رہے ٹھیک ہے نا ہمارے ملک میں کوئی ایسے دہشت گردی نہ رہے ہمارے کشمیر کے کچھ ایسے لوگ سب ممکن ہوا ہے آرٹیکل 370 کو ریموف کرنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 ریموف ہونے کے بعد جمہو کشمیر نیا کشمیر بن گیا ہے جمہو کشمیر کی تو قسمت ہی بدل گئی ہے آپ دیکھ لیے گا سنا یہ آنے والے وقتوں میں نا دیکھنا کشمیر کو اتنا ڈیویلپنٹ کر دے گا موڈی تو لوگ نا ادھر کے لوگ تک حیران ہو جائیں گے اور یہ کشمیر یہ کشمیر کے لوگ ہی موڈی سرکار کو اپریشیٹ کریں رہا سوال کشمیر اب تھوڑا سیاستی طرف آتا ہوں مولانا حضور ایمان صاحب یہاں پر کشمیر کے بیٹی کے بریسٹر رہے ہیں پاس تک آوازی اٹھائی 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 کبھی نہیں رہے عمران خان نے اٹھائی تو پتہ نہیں صحیح اٹھائی یا غلط اٹھائی وہ بچارہ آج فیٹ ہے بات صرف اتنی ہے کہ اس کو بچارہ تو نہیں کہیں گے ہر بندے کی اپنی ایڈیولوجی جس کی بیسس کے اوپر وہ لائف کو سروائیب کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ہماری امانتیں ہم تک نہیں پہنچتی ہم برباد ہیں اپروکسیمیٹلی آپ دیکھیں میں حیران ہوں انڈیا میں اب ہر صبح کے اندر سپیڈ ٹرین چل رہی ہے ہماری ٹرینوں کا حال دیکھ لیں انڈیا وہاں پہ انویسمنٹ اس لئے کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو پانچ دریاء بیٹے ہیں ان کا پانی کشمیر سے آتا ہے اور آپ ریڈیسنٹلی یہ بھی نیوز سنی ہوگی کہ انڈیا نے جو دریاء راوی کا جو نیچرل فلو ہوتا ہے پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ کسی بھی دریاء آپ نیچرل وارٹر فلو سٹاپ نہیں کر سکتے اس کو ہنڈر پرسینٹ آپ اس کا پانی موڑ نہیں سکتے آپ کو ایک نیچرل وارٹر وے کو ایٹلیسٹ اتنا پانی اس میں ضرور چھوڑنا ہے کہ وہ چلتا رہے تاکہ اس کی جو فلورا فلورا جو دریاء کی ہوتی ہے وہ ڈیمیج نہ ہو لیکن انڈیا نے یہ ایک انکانسٹوٹیوشنل اور ایک انلوفل ایکٹ کیا ہے پاکستان نے اس پہ کیا ریکشن دیا ہے پاکستان اس پہ اس لیے اتنا سٹرانگ پوائنٹ نہیں ریز کر سکا کہ پاکستان میں جو انسٹوٹیوشنل پرفارمسز ہیں وہ اتنی up to the mark نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو 1947 سے لے کے ابھی تک یون میں جب بھی پاکستان گئے تو پاکستان نے پورے سال میں ایک دفعہ جب سلامتی کانسل کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کہا جاتا تو اس ورہ سے میں نے سمجھ جا کہ جو بنیادی طور پر کشمیری ہے ان کی تو یہی رائدہ ہی ہے کہ وہ ایک ایسی سٹیٹ چاہتے ہیں ایسا ایسی جگہ چاہتے ہیں جہاں پہ وہ سکون سے سانس لے سکی انڈیا میں آج بھی آرٹیکل 370 کے بعد وہاں پہ اتنی چیک پوسٹ ہے انڈیا کی 50% آرمی کشمیر پر پلانی اپنی یہاں سے آتنگوادیوں کو بھیجنا بند کر دیجئے پھر جو ہے کشمیر کے اندر جو آپ سینہ سینہ چلا رہے وہ بھی کم ہو جائے گی لیکن تمہارے ہاں کے جو کٹر پن تھی ہیں تم کو سدھرنے نہیں دیں گے تمہاری آرمی تمہارا کھون چوستی رہ گی کشمیر کے نام کے اوپر دیکھیں بھارت کے اندر جو ڈبلیمنٹ ہو رہا ہے بھارت کی اچھا پوری دنیا کے اندر بن رہی ہے وہ پاکستانیوں سے چھپی نہیں ہے اسی وجہ سے پاکستانی موفارگر کہنے لگے ہیں بھارت کے اندر بہت گریبی ہے لوگ روڈ کے اوپر سوتے ہیں لوگ یہاں پر ہندو مسلمان زیادہ کرتے ہیں لیکن آج یہ رونا رو رہے ہیں کہ بھارت سے ملک ہو گئے اس وجہ سے آج ہمارے حالات ہی ہو چکے ہیں دیکھیں پاکستان کی اکنومی کرائسس میں ہے پوری دنیا کے اندر ان کے نیتہ جو ہوتے ہیں بھیگ مانگتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ان کے یہاں کی جنتہ ہے تمام جو ہے وہ بھوہیز ہوتی ہے کیونکہ ان کے یہاں پر اکنومی کرائسس چلنا ہے اس کے علاوہ فور کرائسس چلنا ہے اس کے علاوہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لوگ اب یہ ماننے لگے ہیں کہ بھئیہ کس میر کے اندر کم اتیچار ہوتا ہے لیکن پاکستان کے اندر زیادہ اتیچار ہونے لگا ہے اسی وجہ سے یہ پاکستان کے لوگ اب کہنے لگے ہیں کہ ہمیں بھارت سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں تھی کس میر کا چورن پاکستان کے اندر بہت بیچا جاتا ہے اور بکتہ بھی ہے جو گریب آدمی ہے کس میر کے نام کے اوپر اپنی بلی بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم کس میر کے لئے اپنی جان دے دیں گے لیکن کبھی یہ کہتے ہوئے کسی پاکستانی مولانا کو آپ نے نہیں سونا ہوگا کہ ہم پاکستان کے لئے جان دے دیں گے ہم پاکستان کو ڈبلپ کرنے کے لئے جان دے دیں گے ہم اپنے یہاں کا جو اجیوکیسن سسٹم ہے اس کے لئے ہم جان دے دیں گے ان ساری چیزوں کے لئے کوئی بھی پاکستان کے اندر جان دے گا لیکن اسلام کے لئے دھرم کے نام کے اوپر کس میر کے نام کے اوپر فلسطین کے نام کے اوپر بہت سارے جو ہے وہاں پر کٹرپنتھی مل جائیں گے آپ کو جو جان دینے کے لئے تیار بیٹھے آپ کا کہہ کہنا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جروع بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جہین دیو